بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں تو جو آپ کا سوال آیا تھا کہ اس وقت کون کون سے ویزے کھلے ہوئے ہیں تو میں کافی معلومات دے چکا ہوں کافی کنٹریز کور کر چکا ہوں ان کا ذکر دوبارہ نہیں کروں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلی جتنی بھی آٹھ دس دن میں ویڈیو آئی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو آج دس گیارہ کنٹریز اور ایک ہی ویڈیو میں کنفرم کر دیتا ہوں لیکن ان کی ڈاکومنٹیشن ان کی چیک لسٹ ان کا پروسیس تمام چیزیں فیس یہ میں آپ کو آنے والے ویک کے اندر کمپلیٹ کر دوں گا اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کنٹریز مگر آپ کو جانا ہے تو تیاری کیا ہوتی ہے تیاری سے مراد یا ڈاکومنٹ سے مراد میری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بعد انفرمیشن آ جائے تو آپ اس کو فالو کر کے اس کو اپلائے کر سکتے ہیں بعض اوقات دو باتیں کر رہا ہوں بعض اوقات آپ کو فون انگیج ملے گا ہمارا یا پھر آپ کو میسج کے ریپلائے لیٹ آئے گا تو اس کی وجہ یہ ہوتی کہ وہ آپ سے ہی بات ہو رہی ہوتی ہے کسی بھائی سے کسی بہن سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر اگر آپ نراز ہو جائیں گے تو یہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے فون کا انگیج ہونا یا میسج کا لیٹ ہونا آپ کو ہی ریپلائے ہوتا ہے کیوں میں لگا ہوتا ہے معاملہ تو دوبارہ آپ فون کر دیا کریں اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن آفس ٹائمنگ کے اندر یعنی کہ دس بجے سے لے کر شے بچ تک کر لیا کریں آپ کا فون لگ جائے گا کوائٹ فرنکلی تھوڑا سا اس چیز کے اندر ہمیں پہلے ہی معاف کر دیں دوسرا آپ نے جو شکایت کی ہے میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں میسج آیا تھا کہ آپ اکثر اوقات بہت غصے میں جواب دے دیتے ہیں بہت غصہ کر دیتے ہیں ویڈیو کے اندر تو میں اس کا جواب دے دوں کہ بیسکلی جو ہے آپ دیکھیں کہ جو لوگ آپ کو پٹا رہے ہوتے ہیں جو آپ کو گھر رہے ہوتے ہیں وہ تو بہت پیار سے بات کرتے ہیں پھر گھرتے کیسے ہیں آپ کو آپ سے پیسے نکال لیتے ہیں ٹیک ہے نا وہ پیار سے بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ جو ڈانٹ رہا ہو جائے ہمارے سامنے لڈ جائیں تو وہ ضرورت مجھے نہیں ہے آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں مجھے اس میں کوئی لالش نہیں ہے آپ خود اپلائے کریں جائیں اور جو آپ کو گھرتا ہے چائے پلاتا ہے کھانا کھلاتا ہے پٹھاتا ہے اور سیر کرواتا ہے اپنے گاؤں کی پھر چائے پلاتا ہے ہوتے پٹھا کے پھر آپ کو سمجھاتا ہے اس سے کبھی پوچھنے لیسنس بھی ہے تمہارے پاس اور لیسنس ہے تو کتنا ہے اس سے پوچھا کرے ریکارڈ کا ہم سے پوچھتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے بارال چھوڑ دیجئے آجائیے اس ویڈیو کے اوپر جہاں پر آپ کو میں سامنے ون بائی ون رکھ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ سویڈزر لینڈ کھلاوا ہے سویڈزر لینڈ شنجن ویزا ہے جو کھلاوا ہے ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے برداشت کرنا سویڈزر لینڈ جو ہے وہ کھلاوا ہے اور اس کے اندر جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ کو میں ڈیٹیل بات نہیں دوں گا ابھی میں آپ کو صرف وہ دے رہا ہوں کہ پی آر سی ٹیس کرانا پڑے گا بہتر گھنٹے پہلے آپ کو علموانا چاہیے نوٹ کر لیں میں نے پاس اور جب آپ فلی ویکسنیٹڈ ہوں یعنی کہ ڈبل ڈوز والے ڈبل ڈوز کے پندر دن کے بعد دیٹ میں ڈالنا پہلے مت ڈالنا اور یہ اوپن فور ٹریول ہے جی نوٹ کر لیں اور اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ویکسنیٹڈ فل نہیں ہیں یا ہے نہیں یا فل نہیں ہیں پھر دس دنوں کارنٹائن کرنا پڑے گا آپ کو کارنٹائن نہیں کرے تو اچھا ہے ویکسنیشن کروالے تو اچھا ہے انفرمیشن آج دن کا مطلب یہ نہیں کہ کل آپ روانہ ہو جائیں ڈکومنٹ کی تیاری کریں معلومات پورے رکھیں ریشیا اس اوپن فور ٹریول اس کے اندر بھی پی آر سی چیز ریکوائر ہے اور ویکسنیشن جو ہے وہ نوٹ ریکوائر ہے یاد رکھ لیے گا ریشیا کے لیے ویکسنیشن ریکوائر نہیں ہے لیکن ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ فورٹین ڈیز کارنٹائن اف ٹیسٹیٹ پوزیٹیف آن رائیول جیسے ہی آپ پہنچیں گے ہم آپ کا ٹیسٹ کریں گے اور ہم آپ سے پھر آپ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے فرانس کے اندر آپ کو پی آر سی چیز ریکوائر ہے ٹریول کے لیے اوپن ہے پندر دن پہلے کیونکہ شنین ہے سوزر لینڈ بھی اور فرانس بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر بھی آپ جو ہے وہ ڈبل ڈوز کر کے مندرن کے بعد اپلائے کریں اور کارنٹائن جو ہے وہ نہیں ہوگا فرانس میں اگر آپ جاتے ہیں تو کارنٹائن آپ کو پھر نہیں کرنا پڑے گا کوئی پرولم نہیں ہے جرمنی کے اندر آپ کو پی آر سی چیز کرانا پڑے گا فلی ویکسینٹیٹ آنلی کووڈ شیل شیل جو ہے جرمنی صرف اور صرف کووڈ شیل مانگتا ہے اب آپ کے سوال کر سکتے ہیں کووڈ شیل تو ہم نے نہیں کروائی بھی ٹھیک ہے نا تو میں نے تو کروائی بھی ہے پاک ویک اب میں کیا کروں تو جو بھی کروائی بھی ہے آپ کووڈ شیل کی گورنمنٹ آف پاکستان سے اپنا بھوشٹر لگوا سکتے ہیں تو یہ آپ دماغ میں رکھیں اگر آپ کو بس جرمنی کا پروسس ہے تو آپ کی بولنے کے اوپر آپ کو انٹرین کر سکتے ہیں بھوشٹر ڈوز جو اس کی چارجز ہوتے ہیں وہ لگنے کے ٹین ڈیز کارنٹائن پھر بھی کروا دیں گے اگر آپ کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا اسپین کے اندر بھی سن لیجئے میں اسپین کی ویڈی دے چکا ہوں مگر پی آر سی ٹیسٹ لازمی ہے اور فلی ویکسنیٹڈ ہونا چاہیے اونلی کووڈ شیلڈ اب جو کووڈ شیلڈ ہے یہ موریشز بھی یہی مانگتا ہے مگر پی آر سی ٹیسٹ جو ہے یہ سات دن کا بھی چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ بھی ٹرائول اوپن ہے اور جو کارنٹائن ہے یہ دونوں نہیں مانگتے آپ سے لیکن اگر آپ پوزیٹیو ہو گئے تو چودہ دن کو کارنٹائن آپ کو کرنا پڑے گا یہ دماغ میں اپنے رکھ کے جانا مالدیب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ویزا آن آرائیول ہے مگر آپ کا جو پی آر سی ٹیسٹ ہے وہ چھانوی گھنٹے کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کا جو کارنٹائن ہے اگر پوزیٹیو آگے تو کریں گے ورنہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے سربیہ کیلئے بھی پی آر سی ٹیسٹ لازمی ہے پی آر سی ٹیسٹ سب کے لیے برابر سن لو سب کا یہ ہے کم از کم بہتر گھنٹے کا ہونا چاہیے اور ٹریول کے لیے سارے گھنٹریز آگے بتا رہا ہوں کارنٹائن سیون ڈیسٹ کا ہوگا آن آرائیول سربیہ آپ سربیہ میں اتریں گے تو آپ کو ٹیسٹ نہیں ہوگا سات دن کے لیے آپ کو کارنٹائن کریں گے یہ لوگ دماغ میں رکھیے گا کہیں میں کچھ اور نہ سمجھ لیں ایجب کے لیے آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور فولی ویکسنریٹ اونلی کووٹ شیلڈ ہی ماننے جائے گی اوپن فور ٹریول ہے ٹین ڈیس کارنٹائن ہے اگر پوزیٹیو آیا اگر نہیں آیا تو بھائی پھر بہار نکلو گھومو بھرو ایش کرو ساؤت افریقہ بھی کووٹ شیلڈ کے لیے کوئی نہیں مانگتا اور اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ کارنٹائن اگر آپ کا کرنا پڑا تو دس دن کروائیں گے لیکن اگر پوزیٹیو ہوئے ورنہ نہیں کروائیں گے وہ لوگ جو یوکرائن جا رہے ہیں میں ضروری نہیں کہ میں آپ کو صرف پاکستان سے بتا رہا ہوں اگر آپ کو پاکستان سے بتا رہا ہوں انڈیا، بنگلدے، سری لنکا، سعودی ریبیا، دبائی وہ تمام لوگوں کے لیے بھی معلومات ہوتی ہے آپ کو پتہ چینل کے اوپر وہ لوگ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ پاکستان کا چینل ساری نہیں کاؤنٹ ہوگا اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا جو ویکسنیشن جو لوگ یوکرائن جا رہے ہیں تو چور دن کے لیے کامرے میں بند کر دیں گے اگر نہیں آیا تو فوراں باہر نکل جاؤ کوویٹ ٹیسٹ کے حوالے کے بعد آپ کوئی ویکسنیشن کارڈ نہیں مانگیں گے آپ سے تو یہ تو تھی تھوڑی بہت گیدس گیرہ ممالک کی انفرمیشن جو کہ آپ دنیا بھر سے جو بھی ٹرابل کر رہا ہے ان ممالک میں وہ لوگ اپنے پاس اس ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اپنے ملک کا نکال کر کے نوٹ کر سکتے ہیں پی آر چیز سب مانگ رہے ہیں کم از کم بہتر گھنٹے کا اور اس کے لئے آپ کو بتا دیا میں نے ٹرابل اوپن ہے یہ گیرہ ممالک کے تو جو لوگ بھی جا رہے ہیں وہ لوگ اگر اس ان مالک کی ون بائی ون انفرمیشن مانگتے ہیں مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ فلانکہ بتا دیں سربیہ بتا دیں یا ایجب بتا دیں تو اگر ایسا کچھ پروگرام ہے تو پھر آپ سبسکرائب کریں گے چینل کے ساتھ رہیں گے آنے والے ون ویک میں تمام ویڈیوز مل جائیں گی آپ کو جیسے کہ میں نے آپ کو وعدہ کر دیا ہے تو مل جائیں گی اور آپ کچھ پروگرام شروع میں بتایا اس کو فلوک کیجئے گا میرے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ مل جائیں گے